ہیلو سیڈیز ایڈوکیشن سے آج ہم ہندی ویاکارن کے جس ٹاپک کو لے کر آئے ہیں وہ ہے ورن ویچار یعنی ورن کے بارے میں جتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ہیں وہ ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں اور ورن کے بارے میں آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہوں گے وہ ہم آشا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے تھرو آپ کے کلیر ہو جائیں گے یہاں پر ہم ورن ویچار کو بلکل آسان طریقے سے آسان شبدوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ ویڈیو بھی بیسکلی کلاسکس سے ایٹھ کے بچوں کے اکورڈنگ بنائی گئی ہے تاکہ ان کے ڈاؤٹس جو ہیں وہ بیسک ٹاپک پر کلیر ہو جائیں اور یہاں پر ہم چھوٹی سے چھوٹی بیسک سے بیسک جو ہے آپ کو جانکاری دینے کی کوشش کریں گے اب اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بھاشا کے بارے میں کہ بھاشا کسے کہتے ہیں اور بھاشا کے کون کون سے روپ ہیں اور وہاں پر آپ کو کلیر ہو گیا تھا کہ جو بھاشا ہے وہ واقعوں کے میل سے بنتی ہے اور واقعہ شبدوں کے میل سے اور جو شبد ہیں وہ ورنوں کے میل سے بنتے ہیں تو کلیر ہے بلکل کہ جو بھاشا ہے اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے جو سٹیپ ہے وہ ہے ورن ورن یعنی جب تک آپ کو ورن کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی آپ بھاشا کو اچھے سے نہیں سمجھ پائیں گے تو ورن کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی ہم اس ویڈیو میں جانکاری دینے کی کوشش کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رہنے والی ہے تو زیادہ سمجھے ویرتنا گواتے ہوئے ہم سب سے پہلے ورن کی پریبھاشا جان لیتے ہیں بولتے سمجھے ہم جن دھنیوں کا اچھارن کرتے ہیں وہی دھنیا ورن یا اکشر کہلاتی ہے ورن بھاشا کی سب سے چھوٹی اکائی ہے اس پرکار سے پریبھاشا ہو جاتی ہے ورن اس دھنی کو کہتے ہیں جس کے اور ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے تو یہاں پر جن کے ہم ٹکڑے نہ کر سکیں انہیں ہم ورن کہیں گے یعنی اس چھوٹے سے چھوٹے اکائی کو ہم ورن کہیں گے جس کے ہم اور ٹکڑے نہیں کر سکتے اس کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم ایک ادھارن کے ذریعے جان لیتے ہیں ادھارن ہے رام پتر لکھتا ہے یہ کیا ہے یہ ایک واقعہ ہے اور یہ کیسا یہ شبدوں سے بنا ہے کس طرح سے واقعہ ہے اور یہ کیسا یہ شبدوں سے بنا ہے کس طرح سے اس واقعہ کے اکھنڈ کیے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ واقعہ ہے اس کے اکھنڈ کس میں ہوں گے شبدوں میں تو اس میں کتنے چار شبد پریبھت ہیں کون کون سے رام پتر لکھتا تتھا ہے جو ہے یہ واقعہ بنا ہے ان دھنیوں کو اور الگ الگ کر کے دیکھیں یعنی جو یہ شبد اب بتا دیے ہیں واقعہ کو الگ الگ کر کے اب ان شبدوں کے بھی ہم ٹکڑے کر سکتے ہیں یعنی خند کر سکتے ہیں کس طرح سے جیسے آپ رام کے خند کر سکتے ہیں را جو وینجن ہے اس میں آ جو سور ہے وہ جڑا ہے تب بنا ہے را اور ما جو وینجن ہے اس میں جڑا ہے آ سور تب بنا ہے رام اسی طرح سے پتر پا ا تا را ا تب بنا ہے پتر اور لکھتا بھی اسی طرح سے بنا ہے ل ای خا ا تا آ تب بنا ہے لکھتا اور ہے بھی بنا ہے ہ اور اے سے ہو گئے تو یہاں پر پرتیک شبد کے دھنی کے انصار ٹکڑے کیے گئے ہیں یعنی جیسے جیسے آپ اچارن کر رہے ہیں اس اچارن کے انصار ہی اس کے ہم نے کھند کیے ہیں جیسے را کے ہم نے ٹکڑے کیے ہیں را اور آ تو اس طرح سے ٹکڑے ہم کر سکتے ہیں آگے دیکھئے ان دھنیوں تتھا ورنوں کے اور ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے یعنی جو را اور آ جب آپ نے انہیں الگ الگ کیا تو جو را بچا آپ اس کے اور ٹکڑے نہیں کر سکتے اتا بھاشا کی سب سے چھوٹی موکھک اکائی دھنی تتھا اس کے لکھت روپ کو ورن کہتے ہیں جیسے ک ن ج ل س آدی دوسرے شبدوں میں موکھک دھنیوں کو ویخت کرنے والے چن ورن کہلاتے ہیں تو یہاں پر آپ نے دیکھا جو ہم نے ادھارن لیے ہیں ک ن ج ل س اس میں حلن تھے جس کا ارث ہے کہ اس کے اور ٹکڑے نہیں ہو سکتے کیوں سور نہیں جڑا ہے جب اس میں سور جڑ جاتا ہے تو اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں لیکن جب اس میں سور ہی نہیں ہے تو ہم اس کے ٹکڑے نہیں کر سکتے ہیں تو یہی جو ہے یہ دھنی کی سب سے چھوٹی اکائی ہے اور اسی کو جو ہے ورن کہتے ہیں آگے ورن کے بارے میں تھوڑی سی اور جانکاری لے لیجیے لکھت بھاشا میں پریوکت کیے جانے والے ورن پرتی ایک بھاشا میں الگ الگ ہوتے ہیں یعنی جتنے بھی ہم بھاشایں جانتے ہیں یا پھر ہم نے سنی ہے ان میں پریوکت ہونے والے جتنے بھی ورن ہوتے ہیں دھنیاں ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے ہندی بھاشا میں ان ورنوں کی کل سنخیہ چوالیس ہے کہیں کہیں ان ورنوں کی سنخیہ ارتالیس بھی بتائی جاتی ہے یعنی آپ نے جگہ جگہ پر الگ الگ ورنوں کی سنکھیا دیکھی ہوگی کہیں پر چوالیس کہی جاتی ہے ہندی میں اور کہیں پر اٹالیس کی جاتی ہے یہ الگ الگ ودوانوں کے الگ الگ بھید ہوتے ہیں اب یہاں پر جو ورن مالا ہے اس کو بھی جان لیجئے کہ ورنوں کی مالا یعنی ورن مالا ورنوں کے ویوستت روپ کو ورن مالا کہتے ہیں یعنی جہاں پر آپ کے ورن جو ہے یعنی جہاں پر آپ کے ورن جو ہے ویوستیت روپ سے رکھے جاتے ہیں یعنی ایک کے بعد ایک آپ کو دیے جاتے ہیں وہاں جو ہے اسے ورن مالا کہا جاتا ہے یعنی ورنوں کی مالا ہندی ورن مالا میں گیارہ سور تتھا تیتیس وینجن ہوتے ہیں ہندی جو ورن مالا ہے ہماری جس کی جو لیپی ہے وہ دیوناغری ہے اس میں گیارہ سور ہے اور تیتیس وینجن ہے تو کل ملا کر جو ہماری ورن مالا ہے اس میں ورنوں کی سنخیہ ہو گئی چوالیس اور یہاں پر جو یہ چوالیس اور ارتالیس کا بھید ہے یہ کس طرح سے الگ الگ کہہ جاتے ہیں اس کو بھی ہم ویڈیو میں آگے ڈسکس کریں گے تاکہ یہ ڈاؤٹ بھی آپ کا کلیر ہو جائے اور یہ گیارہ سور اور تیتیس وینجن کون کون سے ہیں یہ ہم آگے جانیں گے آگے ہم جانتے ہیں ورنوں کے بھید تو ورنوں کے دو بھید ہوئے ہیں سور اور وینجن یعنی جو یہ سور اور وینجن ہے یہ ورن کے بھید کہہ جاتے ہیں اب سب سے پہلے ہم دیٹیل میں جانیں گے سور ورنوں کو سور ورن کی جو پریبھاشہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جس ورن کے اچارن میں کس ور ورن کہتے ہیں یہ سوتانتر دھونیا ہے سور ورنوں کی سنکھیا گیارہ ہے اور یہ کون کون سے ہے او آ ای ای او او ری اے ای او او یہ جو گیارہ ورن ہیں یہ سور ورن کہہ جاتے ہیں اور یہ جو ورن ہے یہ بینہ کسی کے سہتہ کے بولے جاتے ہیں اور یہ سوتانتر ہے ان میں کسی کو بھی ایڈ نہیں کیا گیا ہے جس طرح سے وینجنوں میں سور ایڈ کے جاتے ہیں تو یہاں پر یہ سوتانتر ہے اور کسی کی سہتہ کے بغیر بولے جاتے ہیں یہ سور ورن کی پریبھاشہ ہے اوکے تو آگے اب ہم سور کے بھیدوں کے بارے میں جان لیتے ہیں اچارن کی درشتی سے سور کے تین بھید ہوتے ہیں یعنی جب آپ بولتے ہو یعنی اچارن کرتے ہو تو سور کے تین بھید کہے گئے ہیں کون کون سے ہرسو سور دیرگ سور اور پلود سور اور ان کو بھی ہم ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں کہ اچارن کی درشتی سے کس طرح سے ان کے بھید کیے گئے ہیں سب سے پہلے ہے ہرسو سور جن کے جن کے اچارن میں سب سے کم سمجھ لگتا ہے یعنی جو آپ جلدی سے بول دیتے ہیں انہیں کہیں گے ہرسو سور اور یہ چار ہیں تو یہ جو بھی سور ہیں جن کو بولتے ہوئے تھوڑا زیادہ سمیں لگ رہا ہے وہ آئیں گے آپ کے درگ سور میں یعنی حرسو ہوا جس میں کم سمیں لگتا ہے اور درگ ہوئے جس میں حرسو سور سے دگونا سمیں لگتا ہے اب بات کہتے ہیں پلت سور کی اس کے اچارن میں حرسو اور درگ سوروں کے اچارن سے دگونا سمیں لگتا ہے یعنی کہ تین ماتراؤں کا وقت لگتا ہو ان کو پلت کہا جاتا ہے یعنی جیسے حرسو میں کم لگا درگ میں اس سے زیادہ لگا اور پلت میں لگے گا سب سے زیادہ وہ اکثر دور سے کسی کو بلانے اتوا پکارنے کے لئے پریوک کیا جاتے ہیں یعنی جب آپ کسی کو دور سے بلاتے ہیں تب جو ہے خاص کر ان سوروں کا پریوک کیا جاتا ہے اور اس کا چن ایس ہوتا ہے یعنی جہاں پر بھی آپ کو اس طرح کا چن کہیں دیوناغری لیپی میں دیکھنے کو ملے یا جو بھی آپ کہیں پر بک میں کہیں پڑھ رہے ہیں کوئی چیزیں یا کہیں پر بھی آپ کو اس طرح کا جو چن ہے وہ کسی شبد کے بیچ میں لکھا ہوا ملے تو وہیں پر سمجھ جائیے کہ اس کا اچارن کرنے میں آپ کو زیادہ سمجھ لگے گا اس کو ہم ادھارن سے اور اچھے سے سمجھ لیتے ہیں کہ پلت سور آپ کیسے پہچان سکتے ہیں ادھارن ہے جیسے سنو، اوم، رام، اتیادی اسے تری ماترک سوروں کے مشرت اچارن کو پلت مانا جاتا ہے اب کس طرح سے کیونکہ جب آپ رام کہیں گے تو ہمیشہ بھی آپ رام نہیں کہیں گے کس طرح سے آپ اس کے اچارن کو پلت مانیں گے اس کا ادھارن یہاں پر ایک دیکھ لیجئے مرگے کی بانگ جیسے مرگا جب بانگ دیتا تو کس طرح سے کرتا ہے کڑکون تو اس بانگ میں تین نو سور ہیں کون کون سے جیسے حرست سور بھی ہے سب سے پہلا کو جہاں پر ک میں چھوٹا او ہے وہ ہوا آپ کا حرست سور وہاں پر آپ کو کم سمجھ لگا کو اس کے بعد ہے درگ سور جو آپ کا کڑو میں ڈو ہے یعنی بڑا او ہے وہاں پر آیا درگ سور وہاں پر کو سے آپ کو تھوڑا سا زیادہ سمجھ لے گا ککڑو صحیح بات اب اس کے بعد آیا پلت یعنی جو آپ کا لاسٹ کا تھا کون یعنی ککڑو کون کہیں جب آپ وہاں پر آپ کو تین گنا زیادہ سمجھ لگ رہا ہے تو یہاں پر پلت سے آشے یہی ہے کہ ایسا سور جس میں تین ماترہ کا سمجھ لگے اسے پلت سور کہتے ہیں تو آشا کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو پلت سور کے بارے میں بھی جتنی پرابلمز تھی وہ کلیر ہو گئی ہوگی اب ہم آگے بات کرتے ہیں سوروں کی ماتراؤں کے بارے میں تو سوروں کی جو ماتراؤں ہیں وہ کس طرح سے ہے پرتیک سوروں کے لئے نردھارت چن ماتراؤں کہلاتی ہے یعنی جب آپ ہر جگہ لکھیں گے تو ہر جگہ تو آپ رو جمع آ نہیں لکھیں گے وہاں پر آ کے لئے ایک نشچت ماترہ پرکت کی گئی ہے آشور کے اتیرکت سبھی سوروں کے ماترہ چن ہوتے ہیں سوروں کے چن ماترہ کے روپ میں وینجن ورن سے جڑتے ہیں جیسے آہ ہے اس کے لئے کوئی چن پرکت نہیں کیا گیا ہے جب آپ آہ کو کسی وینجن میں جوڑتے ہیں تو وہاں پر کیول جو وینجن میں حلن تھا وہ ہٹ جائے گا اور آہ جو ہے اس میں جڑا ہوا مانا جائے گا لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے سور ہیں ان کے جو چن ہیں وہ نردھارت کیے گئے ہیں اور انہی چنہوں کے روپ میں جو ہے وہ اس وینجن کے ساتھ جڑتے ہیں جیسے رہ کے ساتھ انہی چنہوں کے روپ میں جو ہے وہ اس وینجن کے ساتھ جڑتے ہیں جیسے رہ کے ساتھ آہ کیسے جڑا ایک دنڈی کے روپ میں تو ان سبھی ماتراؤں کے چن جو ہے وہ ہم آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں جیسے آہ کے لئے کوئی ماترہ نہیں ہے آہ کے لئے آپ ایک دنڈی کا یوز کرتے ہیں چھوٹی اے کے لئے آپ اپنے لیفٹ ہینڈ کی سائٹ سے ماترہ لگاتے ہیں اور بڑی اے کے لئے اپنے رائٹ ہینڈ کی سائٹ سے چھوٹے اے کے لئے آپ اس طرح سے اوپر کو موڑ کر ماترہ لگاتے ہیں لیکن بڑے اے کے لئے آپ اس ماترہ کو نیچے کی اور موڑ لیتے ہیں ری کے لئے آپ ری کا جو یہ چھوٹا سا چن ہے اس کا یوز کرتے ہیں اور اے کے لئے آپ ایک دنڈی اور اے کے لئے دو دنڈی جو ہے اپنی جو ریکھا ہے اس کے اوپر سے لکھتے ہیں اے کے لئے آپ دنڈی کے ساتھ ایک ماترہ جو شرش ریکھا ہے اس کے اوپر لگاتے ہیں اور او کے لئے اسی شرش ریکھا کے اوپر جو ہے دو دنڈیاں لگاتے ہیں اس طرح سے یہ جو چن ہیں وہ آپ کے وینجن کے ساتھ جوڑتے ہیں سوروں کا پرتینیدھی تو کرتے ہوئے تو یہ ہوئی سوروں کے بارے سوروں کی سہیتہ سے کیا جاتا ہے وہ وینجن کہلاتے ہیں ورن مالا میں وینجنوں کی سنکھیا تیتیس ہے اب یہاں پر دیکھئے جو ہم نے پہلے کہا تھا سور کے بارے میں وہ کیسے تھے سواتنطر تھے انہیں جو ہے ہم کسی کی سہیتہ سے نہیں بولتے ہیں لیکن وینجنوں کو جو ہے سہیتہ لگتی ہے سوروں کی تب جا کے وہ پرن کہے جاتے ہیں اور ان کی سنکھیا کتنی ہے تیتیس اور سوروں کی کتنی تھی گیارہ اب ہم وینجنوں کے بھید جان لیتے ہیں وینجنوں کے بھی تین بھید کہے گئے ہیں سپرش وینجن انتست وینجن اور اشم وینجن ان بھیدوں کو بھی ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں سب سے پہلے ہم جانیں گے سپرش وینجن کو سپرش یعنی چھونا جن وینجنوں کا اچارن کرتے سمجھ فیفروں سے نکلنے والی وائیو کنٹ تالو مردھا دنٹ جو بھی ہم اچارن کرتے ہیں جب جو کھ سے لے کر مہ تک پچیس سپرش وینجن ہے یعنی جو بھی ہم اچارن کرتے ہیں جب جو مہارا فیفرے ہیں ان سے جو وائیو نکلتی ہے وہ ہمارے موہ کے جو ہے الگ الگ بھاگوں سے ٹکراتی ہے انہیں جو ہے سپرش وینجن کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے ہمارے مکھ میں جو ہے الگ الگ جگہ جو ہے ہمارے جو جیب ہے یا جو وائیو ہے وہ ٹکراتی ہے اور یہ کتنے ہے پچیس اور کہاں سے کہاں تک اور یہاں پر ہم نے ان کو ورگوں کے حساب سے بھی آپ کو درشایہ ہے جیسے کھ گھ یہ جو ہے آپ کے کورگ کہے جاتے ہیں یعنی کھ والے ورگ کورگ میں آئیں کھ تک اس کے بعد چ چ ج یہ آئے گا چ ورگ یعنی چ ورگ میں آئیں چ سے ن تک اس کے بعد ت ورگ یعنی تو ورگ میں آئیں ت س ن تک اس کے بعد ت ورگ تو ورگ میں ت سے ن تک اس کے بعد ہے پ ب ب م یعنی پ ورگ پ والے ورگ میں آیا پ سے م تک تو یہ ہوگے آپ 25 سپرش ویانجن یعنی کورگ جو ہے وہاں پر آپ ک جو انگ یوز ہوتا ہے مک ک ک ک اور چ ورگ والے میں آپ کا یوز ہوتا ہے تالو تورگ والے مردھا تورگ جس میں مک اگلا بھاگ ہے اشم یعنی گرم جن ویانجن کے اچارن کے سمئے مک سے گرم ہوا نکلتی ہے یہ بھی چار ہیں ش ش س ہ یعنی جب بھی آپ ان کا اچارن کر رہے ہیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں اپنا ہاتھ اپنے موہ کے پاس لے کر جائے آپ مک سے جو ہے گرم ہوا پاہ نکلتی ہے ش ش س ہ اس طرح سے یہ کہ جائیں گے اوش ویانجن اب ویانجن کے اور بھی بھی بتائے گئے ہیں جیسے شواش ویو کے آدھار پر ویانجن کے بھید یعنی جو آپ سانس نکالتے ہیں سانس کے آدھار پر بھی مک سم وائیو نکلتی ہے انہیں الب پران ویانجن کہتے ہیں ان کی سانخیہ 20 ہوتی ہے اس میں جو ہے کورگ چورگ ٹورگ تورگ اور پورگ کا پہلا تیسرا پانچوہ اکشر آتا ہے چارو انتست ویانجن آتے ہیں ان کو آسانی سے یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے آپ یاد کم سمجھ لگ رہا ہے اور جو آسانی سے بولے جا رہے ہیں مک سے کم وائیو نکل رہی ہے یہ آئیں گے آپ کے الپ پران ویانجن کے انترگت اب دوسرا ہے شواش وائیو کے آدھار پر بھید مہ پران مہ پران کے نام سے ہی آپ جان سکتے ہیں ایسے ویانجن جن کو بولنے میں ادھک پر کرنا پڑتا ہے اور بولتے سمجھ مک سے ادھک وائیو نکلتی ہے انہیں مہ پران ویانجن کہتے ہیں ان کی سنکھ 15 ہوتی ہے اس میں چور تور اور پور کا دوسرا چوتھا اکشر اور چاروں اوش ویانجن آتے ہیں ش یعنی ان کو بولتے سمجھ بھی زیادہ آپ کو پرطن کرنا پڑ رہا ہے اور مک سے بھی زیادہ وائیو نکل رہی ہے ان کو بھی یاد رکھنے کا آسان طریقہ کونسا ہے ورگ کا دوسرا چوتھا اکشر اور اوش مویانجن یہ آئیں گے مہ پران میں جیسے دوسرا چوتھا آکشر کونسا ہوگا ورگ کا جیسے کور کا آئے گا کھ اور گ آپ بولتے سمجھ ہی آپ کو پرطیت ہو رہا ہے کہ اس میں زیادہ وائیو مک سے نکل رہی ہے اور پرطن بھی زیادہ کرنا پڑ رہا ہے کھ گھ اور گھ کے اپکش تو یہ ہوئے آپ کے شواس وائیو آگے اور بھید بتائے گئے ہیں وہ ہے دھانی گھرشن کے آدھار پر بھید یعنی جو دھانی گھرشن ہوتا ہے آپ کا جواب بولتے ہیں تو بھید جن کو بولتے سمجھے مک کے الگ بھاگ میں گھرشن ہوتا ہے کون کون سے گھوش اگھوش گھوش وائیوش وائیوش کہتے ہیں ان کی سنخیہ 31 ہوتی ہے ان میں سبھی سور ا سے او تک اور پرتی ایک ورگ کے انتیم تین ویانجن یعنی گھ گھ ج ج ج ی ڈ 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 اور اُش م ویانجن کا ہ آتے ہیں اب جب آپ جب بھی آپ ان میں سے کوئی بھی ورن بولیں گے آپ کو ہلکی سی کمپن سی کہیں نہ کہیں اپنے مکھ کے بھاگ میں use ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور وہی جو ہے اگھوش ورن کہے جائیں گے جن دھونیوں کے اچارن میں شواش ویو سور تنتریوں میں کمپن نہیں کرتی انہیں اگھوش ورن کہتے ہیں ان کے سنکھیا تیرا ہوتی ہے اس میں پرتیک ورغ کے پرثم دو ویانجن یعنی کخ چچ ٹٹھ 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 پپ اور اش ویانجن کے ش آتے ہیں تو آپ شواش ویو سور تنتریوں میں کمپن نہیں کر رہی ہے یعنی یہ آسانی سے بولے جا رہے ہیں تو یہ ہوگے آپ کے اگھوش ورن ان کو سمجھنے میں آپ کو تھوڑا سا اپنے مائن کو زیادہ فریش رکھنا پڑے گا تاکہ آپ آسانی سے ان ورن کو سمجھ پائیں اب ہم بات کریں ان ورن کی کیونکہ یہاں پر اور بھی ان ورن ہوتے ہیں جن کے ان ان بندو ہے ان کو ہ اچارت کرتے ہیں ہ کی طرح ان کا اچارن کرتے ہیں یا بولتے ہیں ویسرگ کا پریوگ تت سم شبدوں یعنی سنسکر سے جو آئے ہوئے شبد ہوتے ہیں ان میں کیا جاتا ہے جیسے اتح پراتح انتتح آدی جو بھی یہ آپ کو دو بندو لاس میں دکھ رہے ہیں آدی تو جو بھی یہ آپ دو بندو لاس میں دکھ رہے ہیں جب آپ اچارن کر رہے ہیں تو کیسا کر رہے ہیں ہ اتح رائٹ اب بات آتی ہے آگت دھونی جو آگت دھونی ہے وہ آ یعنی ارد چندر یعنی اس میں بندو نہیں ہوگا جیسے آپ لکھتے ہیں اس کے ول ارد چندر آپ لکھیں گے انگریزی بھاشا کے شبدوں کو لکھتے سمیں پریوک کیا جاتا ہے جیسے ڈاکٹر کافی ٹوفی بال آدی تو یہاں پر جب آپ ڈاکٹر پول رہے ہیں تو آپ دا میں او کی ماترہ نہ لکھ کر وہاں پر اس طرح کا ڈا کے اوپر چندر بندو لگا رہے ہیں تو جو بھی شبد انگریزی بھاشا سے ہندی میں لیے گئے ہیں وہی پر جو ہے اس ارد چندر کا پریوگ کیا جاتا ہے تو یہ جو ہے انیہ ورن کے کہے گئے تھے الگ الگ کہیں پر چوالیس ورن کہے جاتے ہیں ہندی بھاشا میں اور کہیں پر 48 تو جہاں پر 44 کہے جاتے ہیں وہاں پر جو یہ سنیوکت ورن ہے وہ اس میں add نہیں کیے جاتے ہیں لیکن جو ورن جو ہے ان سنیوکت ورن کو بھی 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 مانتے ہیں وہاں پر 48 ورن مانے جاتے ہیں ہندی ورن مالا میں تو یہ کشا تر گیا اور شر یہ جو ہمارے سنیوکت ورن ہیں جیسے ک اور شر کو ملا کر بنے گا کشا جیسے بھکشا میں اور کشما میں کشا یوز ہوتا ہے تو یہ کیسے بنا ک اور شر تا اور را سے بنا تر تر تری بھج میں جو تر یوز ہوا ہے شر اور را سے بنا شر شر یا وش رام ج اور ا سے بنا گ یہ بنا سنگیا اور ویجیان تو اس طرح سے جو یہ سنیوکت ورن ہے یہ ورن کے میل سے ورن ملے ہیں یعنی اس میں ک ورن ملے یعنی اس میں ورن ویجن ہے اور جو سور اس میں پرکت ہوا ہے تب جا کے بنا ہے کشو اس طرح سے یہ سنیوکت ورن بنتے ہیں انیو ورن میں نیکسٹ ہے انسوار انسوار دیکھیں یہاں پر جیسے او کے اوپر بندی پرکت کی گئی ہے یہ انسوار ہے اور جو یہ ورن ہے یہ بھی سوروں کے باد ہی آتا ہے یعنی اسے ہم انگ بھی کہتے ہیں اس کا اچارن ناک سے کیا جاتا ہے اس کا اچارن جس ورن کے باد ہوتا ہے اس ورن کے سر پر بندی کے روپ میں لگایا جاتا ہے جیسے رنگ جنگل سنگ تیرنگا آدی یعنی جہاں پر جس ورن کے باد اس کو ہم اچارت کر رہے ہیں یہ جو ہے اس ورن کے اوپر بندی کے روپ میں لگایا جاتا ہے اور یہ ناک سے اس کا اچارن ہوتا ہے نیکسٹ ہے انوناسک اس کا اچارن ناک اور گلے دونوں سے ہوتا ہے جیسے چاند آنگن آدھی اس کا چند چندر بندو ہوتا ہے یعنی جہاں پر آپ نے آگد دھونی پڑی تھی آگد دھونی کیسا تھا ارد چندر لیکن انوسوار کیسا ہے اس ارد چندر کے ساتھ بندی کا پریوک کیا جاتا ہے اور انوسوار تھا ناک سے اچارن کرنا اور ناک اور گلے دونوں سے اچارت ہونے والا اگلا ہے آیوگ واہ ہندی ویاکارن کے انوسار انگ اور وسرگ یعنی جسے ہم اے کہتے ہیں کو آیوگ واہ کے روپ میں جانا جاتا ہے آیوگ واہ نہ تو پورن روپ سے سور ہوتے ہیں نہ ہی پورن روپ سے وینجن ہوتے ہیں تو جہاں پر آپ سے question کیا جائے کہیں کہ آیوگ وہاں کون سے ہوتے ہیں تو آپ انوسوار اور وسرگ کو کہیں کہ انوسوار اور وسرگ آیوگ وہاں ہے اور کیوں ہے کیونکہ نہ تو یہ پورن روپ سے سور ہے اور نہ پورن روپ سے وینجن ہے تو یہ تھی ہماری وینجن کے سمپورن جانکاری تو سور اور وینجن کے بارے میں ہم نے یہاں پر جتنی ہو سکے اتنی جانکاری بیسٹک روپ سے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے اب ہم ورن ویچار کے کچھ questions دیکھ لیتے ہیں تاکہ ورن ویچار کا جو یہ topic ہے وہ ثوڑا سا revise ہو جائے first question ہے ورن کسے کہتے ہیں آپ answer لکھ سکتے ہیں بولتے سمئے ہم جن دھنیوں کا اچارن کرتے ہیں وہی دھنیا ورن یا اکشر کہلاتی ہے ورن بھاشا کی سب سے چھوٹی اکائی ہے سادھارن شبطوں میں کہا جا سکتا ہے جس کے اور ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے آپ یہاں پر ادھارن بھی ایٹ کر سکتے ہیں ورن آپ اتنا بھی لکھیں گے تو بھی چلے گا next question ہے ورن کے کتنے بھید ہیں وستار پوروک بتائیے آپ اس کو وستار میں کس طرح سے لکھیں گے سب سے پہلے آپ ورن سوار ورن کہتے ہیں یہ سوط اندر دھوانیا ہے سوار ورن کی سنخیہ گیارہ ہے یہ ہے جن ورن کا اچارن سوار کی سہتہ سے کیا جاتا ہے ورن مال میں سنخیہ 33 ہے تو یہ ہوگے وستار پوروک آپ کے ورن کے بھید اب آپ اس میں اور بھی چیزے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ انکوں کے لئے پوچھا جاتا ہے اچارن کی درشتی سوار کے کتنے بھید ہوتے ہیں اب اپنے اچارن کی درشتی سوار کے بھید بتانے ہیں اچارن کی درشتی سوار کے تین بھید ہیں حرسو سوار درگ سوار اور پلد سوار کسے کہتے ہیں جس کے اچارن میں سب سے کم سمی لگتا ہے یہ چار ہیں او ای او ری درگ سوار اس کے اچارن میں حرسو اور اے ای او او پلد سوار ان کے اچارن میں حرسو اور درگ سوار کے اچارن سے تگونا سمی لگتا ہے یعنی خاطر کا وقت لگتا ہے سنو اوم رام اتیادی تو اس طرح سے آپ اچارن کی درشتی سے سوروں کے بھید کو لکھیں گے نیکسٹ کوششن ہے وینجن ورن کے کتنے بھید ہیں وستار پوروکھ لکھئے اب وینجن ورن کے تین بھید ہوتے ہیں سپرش وینجن، انتست وینجن، اشپ وینجن جب تک آپ کو کوششن اس طرح سے پوچھا جاتا ہے تب تک آپ وینجن کے یہی تین بھید کہیں گے لیکن اگر کوششن جو ہے آپ کو الگ طریقے سے پوچھا جائے جیسے سواش وائیو کے انوصار یا فیر گھرشن دھنی کے انوصار جو ہے کہ کون کون سے بھید ہیں تو آپ اس طرح سے بھید کہیں گے لیکن اگر سمپل وے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھید کے کتنے بھید ہیں تو آپ یہ تین بھید بتائیں گے سپرش وینجن، انتست وینجن اور اشما وینجن سپرش وینجن کون سا ہے سپرش یعنی چھونہ جن وینجنوں کا اچارن کرتے سمئے فیفروں سے نکلنے والی وائیو کنٹھ تالو مردھا دانت اور اوٹھوں کا سپرش کرتی ہے انہیں سپرش وینجن کہتے ہیں کا سے لے کر ماہ تک پچیس سپرش وینجن ہیں انتہست وینجن انتہست وینجن کے اچارن کے سمئے جیوہ مکھ کے کسی بھاگ کو پوری طرح سپرش نہیں کرتی یہ چار ہیں یا را لا و اوشم وینجن ان وینجنوں کے اچارن کے سمئے وائیو مکھ سے رگڑ کھا کر اوشمہ پیدا کرتی ہے یعنی اچارن کے سمئے مکھ سے گرم ہوا نکلتی ہے یہ چار ہیں ش ش س ہ تو اس طرح سے آپ وینجن ورنوں کے بھید کہیں گے نیکسٹ قویشن ہے الپ پران اور مہا پران کو پریبھاشت کیجئے کی الپ پران کیا ہے اور مہا پران کیا ہے الپ پران کیا ہے ایسے وینجن جن کو بولنے میں کم سمئے لگتا ہے اور بولتے سمئے مکھ سے کم وائیو نکلتی ہے انہیں الپ پران کہتے ہیں ان کی سنکھیا 20 ہوتی ہے اگلا ہے مہا پران ایسے وینجن جن کو بولنے میں ادھک پریتن کرنا پڑتا ہے اور بولتے سمئے مکھ سے ادھک وائیو نکلتی ہے انہیں مہا پران کہتے ہیں ان کی سنکھیا 15 ہوتی ہے اس میں پراتی ایک ورگ کا دوسرا چوتھا اکشر اور چاروں اشم وینجن شامل ہیں تو یہ تھے کچھ questions اور اب ہم کچھ بہو وکل پاتمک پرشن یعنی کچھ MCQs بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ revision جو ہے وہ تھوڑا fast بھی ہو جائے اور آپ کے بہت سارے questions جو ہیں وہ clear ہو جائیں سب سے پہلا ہے ورن کسے کہتے ہیں options ہیں بھاشا ایوم اس کے روپوں کو بھاشا کی سب سے چھوٹی دھنی کو رنگ کو شبدوں کو تو یہاں پر جو ورن ہے وہ رنگ کو بھی کہا جاتا ہے لیکن ورن جو ہے ویاکارن کے انسار اس کی پریبھاشا کیا ہے بھاشا کی سب سے چھوٹی دھنی یا اکائی تو یہاں پر ہمارا option خ سہی اتر ہے یعنی بھاشا کی سب سے چھوٹی دھنی کو ورن کہا جاتا ہے next question ہے ڈیش سور کہے جاتے ہیں چار option ہے سوطنت روپ سے بولے جانے والے ورن بھاشا کی سب سے چھوٹی دھنی چھ ورنوں سے بنے شبد ان سبھی کو سور کہے جاتے ہیں یعنی جو بینا کسی کی ساہتہ سے بولے جائیں تو یہاں پر option خ سہی ہے next question ہے چار option ہے سوطنت روپ سے بولے جانے والے ورن کو سوروں کی ساہتہ سے بولے جانے والے ورنوں کو سنسوط بھاشا سے لیے گئے ورنوں کو یا انگریزی بھاشا سے لیے گئے ورنوں کو تو ویانجن کسی کہتے ہیں جو سوطنتر نہیں ہوتے بلکہ سوروں کی ساہتہ سے جن کو بولا جاتا ہے یا جن کا اچارن کیا جاتا ہے تو option خ ہمارا صحیح اتر ہے next question ہے سنیوکت ویانجن کتنے پرکار کے ہوتے ہیں دو تین چار یا پانچ تو سنیوکت ویانجن کتنے پرکار کے ہوتے ہیں option گھ یعنی چار پرکار کے ہوتے ہیں ش تر ش اور گھ یہ سنیوکت ورن ہے اور یہ چار ہوتے ہیں next question ہے ہندی ورن مالا میں کتنے ویانجن ہیں چار option ہے چالیس بیالیس ٹوالیس تیتیس تو ہمارا option گھ سہی اتر ہے یعنی تیتیس next question ہے ہندی ورن مالا میں سوروں کی سنکھیا کتنی ہے options ہے 9, 10, 11 یا تیرہ تو option گھ سہی اتر ہے یعنی گیارہ next question ہے انتست ویانجن ہیں یہاں پر چار option ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے انتست ویانجن کون سے ہیں پہلا ہے دوسرا ہے تیسرا ہے اور چوتھا ہے تو ان چاروں options میں سے ہمارا خ option صحیح ہے یعنی جو ہے انتست ویانجن ہے کیونکہ انتست ویانجن کے اچارن کے سمیے جو جیوہ ہے جو ہماری جیوہ ہے وہ جو ہے مکھ کے کسی بھاگ کو پوری طرح سے سپرش نہیں کرتی ہے لیکن جو یہ ہے اس میں جو ہے ہماری مکھ سے جو ہے اس لیے یہ کون سے ہے اوشم ویانجن ہے تو اس طرح سے انتست ویانجن اور اوشم ویانجن کو آپ پہچان سکتے ہیں next question ہے ان میں سے کون سا آیوگ وہاں ہے options ہیں ک ا انگ م تو ہم نے جو ہے آپ کو کہا تھا آیوگ وہاں کون کون سے ہوتے ہیں انسوار اور وسرگ تو انسوار کہاں پر ہے ا کے اوپر جو بندی لگتی ہے جسے ہم انگ کہتے ہیں تو ہمارا option گ صحیح ہے یعنی جو انگ ہے وہ آیوگ وہاں ہے next question ہے ان میں سے کونسا اوشم ویانجن نہیں ہے آپ نے یہاں پر چاروں options میں سے دیکھنا ہے کہ کونسا اوشم ویانجن نہیں ہے جب آپ اوشم ویانجن جب آپ اوچارن کر رہے ہیں تو کونسا ایسا ویانجن ہے جس کا اوچارن کرتے ہوئے مک سے گرم وائیو باہر نہیں نکل رہی ہے اور وہ ہے یا اور یا کونسا ہے انتست ویانجن تو ہمارا option کا صحیح اتر ہے next question ہے وسرگ کا اوچارن کس پرکار ہوتا ہے یعنی جو وسرگ ہے اس کو آپ کس طرح سے اوچارن کرتے ہیں یا بولتے ہیں options ہیں ک کی بھانتی ہ کی بھانتی ن کی بھانتی یا چ کی بھانتی تو جہاں پر بھی وسرگ کا پروگ ہوتا ہے وہاں پر اس کا اوچارن کیسے ہوتا ہے ہ کی طرح یعنی ہمارا option خ صحیح اتر ہے تو یہ تھے ہمارے کچھ questions جن کے دوارہ ہم نے تھوڑا سا revise کیا ہے اپنے topic کو اور ہم آشا کرتے ہیں اس ویڈیو کے through ورن ویچار کے بارے میں آپ کی جتنے بھی ڈاؤوٹس تھے وہ سارے clear ہو گئے ہوں گے اور اگر آپ سے کوئی ورن وں